موسیقی 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 جو آپ ضرور step to step follow کریں گے تو اسی طرح کا آپ کو make up look achieve کر سکتے ہیں چلیے جلدی سے start کرتے ہیں اپنے make up کو اور اچھا لگے گا تو like share ضرور کریے گا سب سے پہلے میں لگانے جا رہی ہوں یہاں پر پرائمر جس کے لیے میں نے لیا ہے یہاں Black May Absolute کا blur پرائمر ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو product میں use کر رہی ہوں same product آپ کو use کرنے آپ کے پاس جو پرائمر ہے جو foundation ہے جو بھی ہے آپ اس کو اپنا اپلائے کر سکتے ہیں پرائمر لگانے سے آپ کا جو base ہے وہ تھوڑا long lasting رہتا ہے اور آپ کو sweat proof make up دیتا ہے اور آپ کا جو base ہے وہ بہت ہی flawless ہوتا ہے تو پرائمر ضرور اپلائے کریے جب آپ make up اپلائے کرتے ہیں تو پرائمر ضرور لگائیے پرائمر لگانے کے بعد میں یہاں پہ لگاؤں گی fit me foundation جو بھی آپ کا shade ہے جو بھی foundation ہے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تھوڑا سا foundation اپنے ہاتھ میں لے کر کے dot dot کر کے اپنے face پہ لگاؤں گی اور اس کو ہاتھوں سے ہی blend کروں گی کوئی beauty blender نہیں چاہیے کوئی brush نہیں چاہیے اتنی تھکان ہوتی ہے یہ money نہیں ہوتا ہے beauty blender اور یہ سب کرنے کا بس لگتا ہے فٹا فٹ سے تیار ہو جاؤ اور پوجہ کر لو تو اسی کے لیے میں نے یہاں پہ پورا ایک دم easy simple سا make up آپ کے ساتھ share کیا ہے بس ایک بات دھیان رکھے گا کہ face کے ساتھ اپنے ear اور neck کو مت بھولیے گا پورے میں آپ کا base لگا ہونا چاہیے ورنہ neck الگ لگے گی اور آپ کی face الگ دکھائی دے گا تو جب آپ کا foundation لگ جائے اس کے بعد ہم کو concealer لگانا ہے concealer اگر آپ کو لگانا ہے تو لگائیے ورنہ نہیں لگانا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ foundation اگر آپ اچھی لیئر کر لیں گے تو concealer کی ضرورت نہیں پڑے گی بٹ کبھی کبھی ہوتا ہے under eye کے نیچے آپ کو dark circle دیکھتے ہیں ورات رکھنے کے بعد تو اور بھی جیادہ اسی لیے بس میں یہاں پہ یہاں لگا رہی ہوں یہ بھی fit me کا ہی ہے concealer ہے اور اس کو under eye کے نیچے بس لگا لوں گے اور جو finger پہ extra رہے گا اسے nose پہ bridge of the nose پہ ایسے کر کے بس لگا لیا ہے جس سے کی تھوڑا سا highlight point جو ہیں وہ highlight ہوں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ foundation کو set concealer کو set کرنے کے لیے compact یہ بھی maybelline fit me کا ہی ہے تو میں نے جتنے بھی product یہ تینوں use کیے ہیں base کے لیے وہ تینوں ہی maybelline کے تھے اور یہ product مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں پچھلے ایک ڈیر سال سے اس کو use کر رہی ہوں تو کافی اچھے product ہیں اور cheap بھی ہیں ملکہ بہت مہنگے نہیں ہیں تو آپ کو اگر cheap اور best کوئی اچھا product لینا ہے تو آپ maybelline لے سکتے ہیں maybelline کے product کافی اچھے ہیں یہ دیکھیں ہم کو اس طرح سے اپنے face کو اچھے سے set کر لینا ہے neck میں بھی ear میں بھی اور سب جگہ base کو ہمیں compact سے set کرنا ہے جس سے کہ ہمارا جو make up ہے وہ long lasting ہوگا اور make up sweat proof ہو جائے گا تو اب ہم آ جاتے ہیں eye make up میں سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی eyebrows کو define کروں گی ابھی میری eyebrows بنی نہیں ہے مطلب thirding complete نہیں ہے ابھی میں جاؤں گی market کل تو پارلر میں جا کر کے eyebrows اس بار سیٹ کر آؤں گی تو بس eyebrows کو اس طرح سے کر کے لگا لوں گی اور کافی اچھی NYB کی eyebrow pencil ہے بس اس میں spoolie نہیں ہے بس اتنا ہی ہے ورنہ eyebrow pencil کافی اچھی ہے grey color کی ہے eyebrow set ضرور کریے اس سے آپ کا make up بہت اچھا اور اکدم سے look change ہو جاتا ہے اب میں اس کو spoolie سے set کر لے رہی ہوں اس کے بعد میں آ گئی ہوں سیدھے اپنے blesher پہ تو blesher کے لیے میرے پاس دو option ہے چیکی blush ہے اور یہ stay cure key کا ہے اس میں سے میں ایک کو blesher لگاؤں گی pink color کا shade ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو میں blesher کے لیے اپلائے کر رہی ہوں تھوڑے سے میں بہت اچھا pigmentation آتا ہے دیکھیں کتنا جیادہ pinky ہو گیا ہے پھر بعد میں میں نے اس کو adjust کر لیا تھا کم کر لیا تھا لیکن بہت ہی اچھا pigmentation ہے ایک ہی بار میں آپ کو اچھا سا color tint دے دیتا ہے تو دیکھیں کتنا pinky pinky سا لگ رہا ہوگا آپ کو اور لائٹ والا شید لے کر میں نے بریج آف دی نوز پہ لگایا ہے بس ہلکا سا ہائی لائٹر لگاؤں گی آج جیادہ ہائی لائٹر میں نہیں اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ اس بلیش میں جو ہے وہ تھوڑا سا گلٹر بھی ہے اسی لیے تو اب جاتے ہیں آئی میکپ پہ آئی میکپ کے لیے میں نے یہ آئی شیڈو پینسل لیا ہے ابھی میں نے آپ کو کچھ سمیں پہلے اپنا دکھایا تھا آئی شیڈو پینسل کا ریویو تو اگر آپ کے پاس آئی شیڈو پینسل نہیں ہے صرف آپ کو اس پینسل کی ضرورت ہے اور بہت ہی ایزی طریقے سے بس دیکھیں اس کو اپنی آئی لیڈ پہ اپلائے کر لیں گے آپ کو جس طرح سے لگانا ہے اس طرح سے لگا لیجے آئی لائنر کی طرح لگانا ہے آئی شیڈو کی طرح اپلائے کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے آپ اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے ایزی ٹو کیری ہے کیسے بھی کر کے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں بس میں نے یہاں پہ آئی شیڈو لگا لیا ہے اپنی آئی بول کے اوپر آئی لیڈ کے اوپر پہلے میں نے سوچا صرف گولڈن آئی لائنر کی طرح لگا لوں گی بڑ پھر بعد میں میں نے اس کو پورا سمجھ کر لیا تھا نہ برش کی ضرورت ہے نہیں آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں سمپل اسی طرح لگا لیجے اور میں نے سوچا چلو آج گولڈن گلیٹری آئیز لگیں گی اس کے بعد میں نے اسی کا وائٹ والا شیڈ لیا ہے اور اپنے انر کورنر کو صرف ہائی لائٹ کروں گی بس اور کہیں پہ بھی نہیں لگاؤں گی ہائی لائٹر تو کبھی کبھی ایسے بھی اچھا لگتا ہے میک اپ آپ چاہے تو لگا سکتے ہیں ٹوٹلی آپ پہ ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو ہائی لائٹر لینا لینا ہے لگانا ہے یا نہیں میں نے اپلائے نہیں کیا ہے اور تھوڑا سا براو بون پہ لگا لوں گی بس یہ آپ کا ہائی لائٹر ہو گیا اور آئی شیڈو لگ گیا ہے نیکس میں لگاؤں گی یہاں پہ کاجل تو دیکھیں آپ کو میں شیڈ دکھا رہی تھی دونوں ہی شیڈ کافی اچھے ہیں کاجل سے پہلے لگا لیتے ہیں آئی لائنر تو میں نے یہاں پہ لاریل کا آئی لائنر لیا ہے آپ کے پاس جو آئی لائنر وہ اپلائے کر لیجے اور دیکھیں میں آپ سے دکھانا ہی بھول گئی کیس طرح سے مطلب شوٹ کرنا ہے اور میں نے آگے رکھ لیا اپنا ہاتھ اور آئی لائنر والا پارٹ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا سو دائٹ اس کے لئے ایم سو سوری لیکن آپ کو جیسا آئی لائنر پسند ہے ویسا اپلائے کر لیجے ونگ آئی لائنر یا جو بھی تو میں نے بہت ہلکا سا ہی کیا ہے جیادہ ونگ نہیں بنایا ہے نیکس میں یہاں پہ کاجل لگا رہی ہوں نوائی بے کاجل ہے بہت اچھا کاجل ہے اس کے بارے میں بتا چکی ہوں کاجل لگانے کے بعد میں یہاں پہ جو میں نے اوپر آئی شیڈو لگایا تھا گولڈن والا براؤن والا اس کو میں نیچے ہلکا سا سمجھ کر لوں گی جس سے کی ایون آؤٹ لگے گا آپ کا آئی لک کیونکہ اوپر لگا ہوا ہے نیچے نہیں رہے گا تو تھوڑا سا اٹ پٹا لگ سکتا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم کو نیچے بھی اس کو سمجھ کر لینا ہلکا سا اس کے بعد میں فنگر سے اس کو سمجھ کر دوں گی بس that's it ہو گیا ہمارا آئی لو کتنا ایزی اور سمپل لیکن دیکھنے میں بہت جیدہ گلامرس تو آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے بتائیے گا مجھے میک اپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر لپسٹک لگائیں گے آپ اپنی ساڑی یا سوٹ جو بھی ڈرس آپ پہن رہے اس سے میچ کرتی ہوئی لپسٹک لے لیجیے میں نے یہاں پہ لپ لائنر لیا ہے پہلے میں لپ لائنر سے آؤٹلائن کر رہے ہوں اس کے بعد میں اس پہ اپنی پنگ کلر کی رانی کلر کی لپسٹک جو ہے وہ اپلائے کروں گی یہ لپسٹک کافی اچھی ہے یہ پرائیمر مات لپسٹک ہے اور اب بس ہم کو بندی لگانی ہے جولری پہنی ہے اور اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا میرا کروچوت میک اپ لک بندی آپ کے اوپر جو اچھی لگتی ہے لمبی گول یا جو بھی آپ لگا سکتے ہیں فیس میک اپ ہو گیا ہے چلیئے تھوڑی سے ہرسٹائل بنا لیتے ہیں بہت ہی سیمپل سی ہرسٹائل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی سا بند ہے بس آپ دیکھتے جائیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں سٹائل آپ کھولنا چاہتے ہیں بالوں کو تو آپ بالوں کھول سکتے ہیں جیسا بھی کرنا ہے آپ اس طرح سے اپنا میک اپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں موسیقی تو یہاں ہمارا پورا میک اپ ہرسٹائل سب کچھ تیار ہو گیا ہے اور اب بس میں اپنے جیلری پہنوں گی اور ہمارا میک اپ لوگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے تو کیسا لگا آپ کو میرا ایزی فیزی سا کروچوار 2020 کا میک اپ لوگ کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا ادھر میرے ہسپن کا فون آ گیا تھا تو میں ان سے کان میں ایئر فون لگا کر بات بھی کرتی جا رہی تھی تو میں نے سوچا میرا کام بھی نہیں رکھے گا اور میں ان سے بات بھی کر لوں گی تو یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا اس سال کا کروچوار میک اپ لوگ کومنٹ کر کے جلدی سے بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں میرا میک اپ لوگ کیسا لگ رہا ہے تو لائک شیئر کریے گا میری چینل پہ پہلی برائیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے چلیے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو میں یہی فنش کرتی ہوں اور میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹیک کیئر بائی بائی اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا